سب سے پہلے مہنگائی کے بات کریں گے مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ٹیماتر دو سو بیس روپے ادرک چاٹھ سو روپے اور پیاس دو سو دس روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ میں ایک پھل بھی مہنگا سیب تین سو بیس روپے فی کلو اور کیلے ایک سو بیس روپے فی دردن تک بکنے لگے مہنگائی کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے عوام کو مشکل آپ کیا سامنا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے عوام دوہائی دے رہی ہے اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو ٹیماتر دو سو بیس روپے ادرک چار سو روپے اور پیاس دو سو دس روپے فی کلو فی روکت ہونے لگے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق آپ کو بتائے ایک پھل بھی مہنگا ہوا آج سے تین سو بیس روپے فی کلو اور کلے سو بیس روپے فی درجن تک بکنے لگے موس میں سر باشروع ہونے کو ہے لیکن نہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے اور نہ ہی پھلوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ٹیماتروں کی بات کی جائے تو ٹیماتر دو سو بیس روپے ادرک چار سو روپے اور روپیاس دو سو دو سو دو سو روپے فی کلو فی روکت ہونے لگے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے عوام کو مشکلات درپیش ہیں عوام کی جانب سے بارہا یہ شکایات بھی سامنی آئیں کہ پرائس کینٹرول مجسٹریٹس اس حوالے سے جو ان کا چیک انڈ بیلنس ہے وہ بھی سست ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کاروائیاں کی جاتی ہیں تاکہ مہنگائے پر کابو پایا جا سکے عبدالقادر سے بات کریں گے جی عبدالقادر ایسی طرح کماتر ایک سو پچاسی لیکن کماتر کی فروغ بدستو دو سو چالیس روپے فی کلو تک کی جاری ہے لہ سن دو سو پچانویں لگم کر رہے گئے لیکن لہ سن کی فروغ جو ہے جو تین سو تیس روپے فی کلو تک کی جاری ہے ادھر اگر اگر تین سو پچاس روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروغ کیا جاری ہے موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے ٹی ڈیشن سوا لیٹیک ہیں اسی طرح فٹ بن Haraj тебе اض還 был وقت لا منزلہ لیکن اور اب ان میں بڑمرار سے mai ٹیمہ لوہ weiter لیکن رو پہ سے صلیت علم ہے تر انبار سے سرم نور اسی طرح خدس لیکن کا ایسی طرح شرجیں 32 روپیم کرتے ہیں لیکن فروہ 60 روپیم کلو تک کیا جار ہے شملہ ندی 853 کمارح 110 روپیم کلو تک کیا جار ہے اب جنڈی 95 روپیم کرتے ہیں لیکن دیو kiş September 120 روپیم کلو تک کیا جار ہے مطر کی قیمت جائ perlu 60 روپیم کلو سرکاری ریلز میں آج ہے لیکن مارکٹ میں یہی مطر 250 سے 280 روپیم کلو تک فروگ کیا جار ہے پالوں کی جو سرکاری ریلز جاری کی گئی ہے اس کی صورتحال بھی جو ہے وہ اسی طرح کیا 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 کی ڈھای سو ساتھ روپے سی کلو تک پروگ کیا جا رہا ہے نار بدانہ چار سو ستر روپے سرکاری ریل اس کی قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں چھے سو سے چھے سو دیس روپے سی کلو تک پروگ کیا جا رہا ہے ناشپاتی دو سو پچیس روپے ہم کرر کی گئی ہے لیکن ناشپاتی کی پروگ جو ہے دو سو اکسی روپے سی کلو تک مارکیٹ میں کی جار ہے اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مارکیٹ میں مہنگے دامو پروکی جاری اور سرکاری نرس ناموں پر عمل درامت جو ہے نہ تو شہر کی سب منڈیوں یا فروف منڈیوں میں ہوتا لکھائی دے رہا اور نہ ہی اوپن مارکیٹ میں ان سرکاری ریلسوں پر عمل درامت ہو رہا ہے اچھا عبدالقادر یہ بتائیے گا جس طرح موسم بھی اب چینج ہو رہا ہے بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں آنے والے دنوں میں کیا امکان ہے کہ سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے جو موسمی سبزیاں ان کی قیمتوں میں قدریں کمی ہو سکتی ہیں لیکن جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ پھر بھی بیمانڈ اور سپلائی پر ہی منحصر ہوگی کیونکہ اگر بیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہوئی تو قیمتیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتی ہیں لیکن اگر بیمانڈ اور سپلائی پر انتظامیہ کی جانے سے دہتر کنٹرول کیا گیا تو قیمتیں مزید کم ہو سکتی ہیں جس میں مٹر شرجم اس کے ساتھ ساتھ گوبی آلو اور دیگر جو موسمی سبزیاں ان کی قیمتوں میں کمی کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تاہم تمہٹر اور پیاز کی قیمتیں جو ہیں تو ابھی کم نہیں ہوں گی کیونکہ پیاز اور تمہٹر جو ہے وہ افغانستان اور ایران سے درامت کیا جا رہا ہے اور جب تک مقامی فصل جو ہے مارکیٹ میں نہیں آئے گی تب تک پیاز اور تمہٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے کا امکان جو ہے وہ بہید ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسی طرح لیسن اور ادرک جو ہیں وہ بھی امپورٹ کیا جاتے ہیں لیسن جو ہے وہ چائنہ سے جبکہ ادرک جو ہے وہ تائی لائنڈ سے امپورٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لیسن اور ادرک کی قیمتیں بھی بلند رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا اور اس حوالے سے جو مارکیٹ درام کی جانے کے موقع پر اختیار کیا جا رہا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو کمی ہوگی وہ واضح کمی نہیں ہوگی صرف چند روپے تک جو ہے دس سے پندرہ روپے کی کلو تک کمی جو ہے وہ اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جس میں سیب، کیلہ، انار اور انگور شامل ہیں جبکہ موسمی پھل جس میں قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی کمی جو ہے دیمانڈ سپلائی کے ساتھ مشروف رہے گی تو عبدالقادر پرائس کنٹرول اگر میجسٹریٹس کی بات کریں تو گزشتہ ہفتے بھی انہوں نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی لیکن پھر بھی شہریوں کو شکایات ہیں کہ مہنگائی پر کابو نہیں پایا جا رہا سرکاری ریٹلسٹوں کے مطابق نہ سبزیوں کی فیروغت ہوتی ہے نہ ہی پھلوں کی تو اس کی وجہ کیا ایزلین انتظامی کیوں نہیں ایکشن لے پا رہی کامیابی سے یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دن بہ دن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سرکاری ریلسٹوں پر عمل درامت نہ ہونا بھی شہریوں کے لیے مہنگائی کا ہی باعث کن رہا ہے کہ جو سرکاری ریلسٹ جاری کی جاتی ہے اس کے مطابق سبزیوں کی یا پھلوں اور دیگر اگزر جو اشیاء ضروری ہیں ان کی فروغ یقینی نہیں بنائی جاتی ہے جن علاقوں میں یا جن بزاروں میں پرائس کنٹرول میجر سٹیٹ یا کمیٹیاں اپنی کاروائی کرتے ہیں وہاں پر تو سرکاری ریلسٹوں پر عمل درامت اور قیمتوں میں قدر کمی جو ہے وہ صرف اس وقت تک دکائی دیتی ہے جب تک وہاں پر ٹیمیں موجود ہوتی ہیں جیسے ہی ٹیمیں وہاں سے دوسرے بازاروں یا علاقوں میں موک کرتی ہیں تو قیمتیں ایک بار پھر جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اس حوالے سے شہری جو ہے ان کی جانب سے یہ موقف سیار کیا جا رہا ہے کہ دن بدن عام سارف کی قوتیں خرید جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے روز مرہ اشیاء ضروریہ جو استعمال کی جاتی ہیں ان کی خریداری بھی اب مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے تو عبدالقادری یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جیسے آئے بارش ہو رہی ہے تو امکان ہے کہ سپلائی متاثر نہیں ہوگی سبجیوں کی آج سوالے سے اگر تو بارشیں جو ہیں کلکی کلکی بارشیں نہیں تو سپلائی جو ہے اس کے متاثر ہونے کا امکان جو ہے وہ کم ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اگر بارشیں مصلادار ہوئیں جس کی وجہ سے کھیتوں اور منڈیوں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا تو اس سے سبزیاں اور پل جو ہیں کی سپلائی متاثر ہوگی نہ صرف سبزیاں اور پل بلکہ دیگر اشئے ضروریہ کی سپلائی جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے عبدالقادری آپ نے اپریٹ کیا شکریہ آپ کا